السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حکیم محمد رزبان پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آپ سے امید کرتا ہوں آپ خیر وافیس سے ہوں گے سپھیک ہوں گے ناظرین میں آپ کے لئے ترہا ترہا کے نسخے جات لے کے آتا رہتا ہوں اور آج پھر ایک زبردست نسخے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج کا یہ نسخہ بہت سستا ہے اور بہت پاورفل نسخہ ہے انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا لیکن میں آپ سے بتاؤں یہ نسخہ کن لوگوں کے لئے ہے جن کو سفید داغوں کی بیماری ہو چکی ہے میرے ان بھائیوں کے لئے بہت 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 اچھا نسخہ ہے اگر ایک مرتبہ انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے تو اسی سے آپ کے داغ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے کسی اور دوسری چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو ناظرین میں آپ سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ پلیس آپ میری ویڈیو کو آخری تک دیکھا کریں کیونکہ آپ شروع میں دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ ویڈیو سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ بعد میں بہت سارے اس کے نسخے کے فوائد بتائی جاتے ہیں پریز بتائی جاتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو آخری تک ضرور دیکھیں این تک دیکھیں اور میں آپ کو اس مرض کے بارے میں بتا دوں اور سفید داگ کیا ہے اس میں ہوتا کیا ہے اس میں کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے لکچڑ کیا ہیں یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے میں آپ کو پہلے تھوڑی سی جانکاری اس کے بارے میں دے دوں اس مرض میں بدن پر سفید داگ ہو جاتے ہیں جس کو عطبہ حضرات برس کے نام سے پکارتے ہیں سفید داگ ان کو حکیم لوگ برسے کے نام سے پکارتے ہیں یہ خراب بیماری جس آدمی کو بھی ہو جاتی ہے اس کا حسن بیکار ہو جاتا ہے اس کے حسن میں یعنی وہ مزا نہیں آتا جو آدمی صحیح ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اگر چہرے پر سفید داگ ہو جاتے ہیں تو جو حسن تھا وہ حسن اس کا مٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے جس سے اس کا حسن فینکہ پڑ جاتا ہے تو یہ بہت خراب بیماری ہے سمنین جسم پہ بھی ہو جاتے ہیں چہرے پہ بھی ہو جاتے ہیں اور یہ بیماری ہوتی کس وجہ سے ہے یہ خون کی خرابی کی وجہ سے یہ برس والی یعنی سفید داگو والی بیماری ہو جاتی ہے اور کبھی مچھلی کھا کر اوپر سے دودھ پی لینے سے بھی یہ بیماری آجاتی ہے جیسے آپ نے مچھلی کھائی اور ترنت اس کے اوپر سے دودھ پی لیا تو یہ اس سے بھی پیدا ہو سکتی ہے یہ تو ضروری نہیں کہ ہوگی ہی لیکن ہو سکتی ہے سمجھنا ہے نہیں مگر اتنا کنفرم ہے کہ یہ بیماری یا تو خون کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے یا پھر مچھلی کے اوپر سے دودھ پی لینے سے ہو جاتی ہے تو آئیے میں آپ کو نسکھے کی طرف لے کے چلتا ہوں اس بیماری سے اس موزی بیماری سے آپ کیسے چھٹکارہ پائیں گے اور آپ کو کرنا کیا ہوگا اس میں کوئی زیادہ لمبی چونی چیزیں نہیں لینی ہیں کوئی قیمتی نسخہ نہیں ہے بہت بڑا کہ آپ کے بہت زیادہ پیسے خرچ ہو جائیں گے ٹھیک ہے بہت سسکا نسخہ ہے انشاءاللہ اس کو چند روز استعمال کر لیں کسی اور دوائی کی ضرورت پڑے گی نہیں اسی سے آپ کا کام ہو جائے گا تو آئیے میں آپ کو نشکے کی طرف لے کے چلتا ہوں اس سے پہلے آپ سے گزادش ہے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک و شیئر کریں گھنٹی کے نشان کو ویڈ آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو ہر جانکاری آپ کو آسانی سے مل جائے آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جی میں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں آگے لائک و شیئر کرتے ہیں تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خیر چلیے نسکے کی طرف شلتی ہیں آپ کو لینا کیا ہے نوٹ کریں نسکہ کسی بھی پنسار کی دکان پر جائیں اور آپ پنسار سے جا کے بولیں کہ ہمیں چاک سو دے دو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو آسانی سے کسی بھی پنسار پر مل جائیں گے چاک سو ٹھیک ہے یہ آپ کو دو طولہ لینے ہیں انجیر انجیر تو آپ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ یہ بہت مشہور فل ہے اور یہ بہت بہت بیماریوں کے کامانے والا ہے انجیر کے فوائد اگر میں گنوانے لگوں تو ویڈیو اتنی طویل ہو جائے گی اتنی طویل ہو جائے گی کہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں یہاں فوائد میں گنوانوں انجیر کے اگر فوائد انشاءاللہ میں ویڈیو بناوں گا انجیر کے فوائد کے بارے میں خیر آج تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس میں انجیر لینی ہے یہ بھی دو ہی طولہ لینی ہے چاکسو بھی دو طولہ اور انجیر بھی دو طولہ بلچی ہے بلچی آپ یہ بھی دو طولہ لینے اور تخمے پندار ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ دو طولہ لینے یہ آپ چاروں چیزیں دو دو طولہ یعنی ہم وزن لینے ٹھیک ہم وزن لینے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے سب کو ایک مٹی کے پیالے میں رات کو پانی میں ڈال دیں اور انڈالنے کے بعد صبح کو بغیر نتار کر شہد خالص دو طولہ میں ملا کر پی لیا کریں سمجھنا نہیں جی ہاں ہاتھ رات کو جیسے ان کو پانی میں ڈال دیتے ہیں صبح کو بغیر ملے ہوئے نتار کر شہد خالص دو طولہ میں نتار کر پی لیا کریں سمجھنا نہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ کو ڈالنا ہے اس کے بعد صبح کو ملنا نہیں ہے بغیر ملے ہی نتار کر پی لیں دو طولہ شہد خالص ملالیں جو بالکل اصلی شہد ہو اس کو ملالیں اور اس کا فوکس ٹھیک ہے پیس کر آپ سفید داغوں پر ملیں انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ اس کو لگانا کتنے دن تک ہے تو دوستو اس کو جو ہے چالیس روز تک آپ کو متواتر یوز کرنا ہے آپ کو اس پہ ملال کرنا ہے جس طرح سے میں نے طریقہ بتایا ہے رات کو یہ چاروں چیزیں پانی میں ڈال دیں بھگو جیں صبح کو بگیر ملے ہوئے نتار کر اسے دو طولہ شہد ملا کر اسے پی لیں اور اس کا فوکس جو ہے اس کو جو ہے پیس کر آپ اپنے داغوں پہ جہاں بھی داغ جسم پہ چہرے پہ ہیں جسم پہ ہیں اس کو اچھے سے لگا لیں انشاءاللہ یہ کام آپ کرتے رہیں بس آپ کا جو ہے یہ بیماری جو ہے آپ کی بلکل ہمیشہ کیلئی دور ہو جائے گی اس میں تھوڑا سا پریز آپ کو کرنا پڑے گا پریز مچھلی کا پریز گئے گا مچھلی نہیں کھائیں گے گھلو بھی نہیں کھائیں گے خٹائی نہیں کھائیں گے ان تین چیزوں کا پریز کر لیں مچھلی کا گھلو کا خٹائی کا یہ چیزوں سے آپ بچ جائیں انشاءاللہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آ چکی ہوگی اور اگر کسی بھائی کو میری ویڈیو سمجھ میں نہیں آئی ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں وارسپ میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اس دبائی کو استعمال کرنے سے پہلے بھی مجھ سے اپنی راہے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ کوئی لمبا چونہ نسکھ آئی ہیں باقی ہم نے اور نسکھیں ہیں لمبے چونے تو سفید داروں کو یہ تھیر کر دیتے ہیں بہت جلدی تو اگر آپ کو وہ دبائی چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں تب تک کیلئی جائزا چاہنے واللہ حافظ